اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے پاک اسیلز اور میرا نام فیضان احمد دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ انکیو بیٹر میں انڈے کس طرح رکھو گے پانی کس طرح پانی کی مقدار کیا ہوگی رکھو گے کس طرح وہ ٹائم کس ٹائم رکھو گے یا جس ٹائم رکھو گے اس سے پھر آپ کاؤنٹنگ کس طرح کرو گے کہ کس ڈیٹ پہ ہیچ ہونے ہیں کب روٹیشن دینی ہے کس طرح روٹیشن دینی ہے وہ سارے طریقے میں آپ کو اس ویڈیو میں میں دکھاتا ہوں ویڈیو کو بالکل بھی فارورڈ مت کیجئے گا کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ سے مس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ریزلٹ آپ کے پاس صحیح نہیں آتا تو دوستو یہ دیکھئے ہیں یہ انڈے یہ 34 ایکس ہے یہ میں نے 20 دن سے پرانے نہیں ہیں تو ابھی یہ ایک انکیو بیٹر میں ایکس پڑے ہیں تو اس کی بھی 21 ڈیز نہیں ہے اسی دوران یہ سارے ایکس میں نے جمع کیا ہے تو اس میں یہ والے جو ہے یہ ٹائگر کے ایکس ہے یہ والے جو اس کے اوپر جو پانچ ہے یہ مادی پرہ کے ایکس ہے اس کے نیچے کچھ آٹھ نو ہے وہ ہیرہ کے ہے تو ٹوٹل 34 ایکس ہے دوستو آج میں یہ انڈے رکھتا ہوں انکیو بیٹر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح رکھنے کیا کیا جو امپورٹن انفارمیشن ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں دوستو یہ دیکھئے گا یہ بارہ وارٹ انکیو بیٹر ہے اس کے نیچے جو ہے یہ دوستو بیس وارٹ ہے یہ ڈی سی ہے یہ اے سی ہے ڈی سی میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی آپ بجلی سے لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک ایڈافٹر ملتا ہے وہ آپ کنیکٹ کر کے بجلی سے ڈاریک لگا سکتے ہیں جس بھی بھائی کو چاہیے ہو تو مجھے بتا دیں میں وہی سسٹم آپ کے لئے کر دوں گا اچھا دوستو اس میں دیکھیں اس میں میں نے رکھے ہوئے یہ انڈے آپ دیکھا دیں ذرا اس میں 11 ایگز ہے 11 ایگز ہے ماشاءاللہ سے سب میں بچے ہیں تین میں بچے نہیں تھے وہ ایگز میں نے ہٹا دیئے تھے وہ مادی پرہ کے ایگز تھے جو میرا پٹا تھا مادی پرہ اس کی طاقت تھوڑی کمزور تھی تو مادی کے ساتھ اس کا ریزرٹ نہیں آیا صرف ایک انڈے میں اس کا بچہ ہے اس کا ریزرٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پندرہ تاریخ کو ہیچ ہوں گے آج جو ہے 11 اگز سے پندرہ اگز کو ہیچ ہوں گے اچھا دوستو آپ نے جو ہے پانی کی ٹری اس طرح رکھنی ہے یہ والی ٹری ذرا دکھا دیں یہ دیکھیں جی نیچے میں نے پانی کی یہ ٹری رکھی ہے یہ ساری پانی کی ٹری ہے اتنی لمبی تاکہ سیادہ انڈے یہ کور کرے تو ہمیڈیٹی کا لیول اچھا رائے گا اور سارے انڈے آسانی سے ٹوٹ جائیں گے اسے بچے ازلی نکل آئیں گے یہ دیکھیں جی ہمیڈیٹی میں نے رکھی ہوئے ایٹی تری صحیح ہے تو یہ ایٹی فائیف پہ بھی چلی جاتی ہے ہم لیول بتاتے ہیں آپ کو فیفٹی فائیف سے کم نہیں ہونا چاہیے اور ایٹی فائیف سے زیادہ نہ ہو نائنٹی سے زیادہ نہ ہو مسئلہ پہ نہیں کرتا بسم اللہ کرتے ہیں انڈے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے ان پہ لیکے ہوئے ٹیکز ان کے یہ مادی پرہ مادی پرہ ہے مادی میں نے لیکی اور بلیک لیکا ہے اور یہ سٹارٹ والا ہے کہ اس کے ساتھ تھا باقی جو مادی پرہ ہے یہ وہ پیرٹ بیک مادی پرہ کے ہیں اور یہ باقی سارے ہیرہ کے ہیں ایک پہ میں نے کوشن مارک ڈالا ہے یہ بتا نہیں کہ کس کا ہے یہ سارے ٹائگر کے ہیں اور میں نے ہیچنگ ڈیڈ بھی لیکی ہے یہ دیکھیں جی اکتیس آگست 31 آگست کو یہ انشاءاللہ ہے چونگے میں آپ کے ساتھ ڈیزرٹ شیئر کروں گا تو بسم اللہ کرتے یہ رکھتے باری باری یہ دیکھیں جی دوستو میں نے لڑک دیئے سارے انڈے اور اس کا جو ہمیڈیٹی والا حق ہے یہ آپ نے کہیں بھی رکھ دینا ہے یہاں پہ رکھ دیا سائٹ پہ رکھا ہو کہیں بھی تو مسئلہ نہیں کرتا امپورٹنٹ چیز یہ والی ہے یہ سنسر سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے یہ آپ نے بلکل درمیان میں انڈے کے اوپر رکھنا ہے اس طرح بلکل درمیان میں رکھنا ہے تاکہ تیمپریچر ہر جگہ مینٹین ہو جائے روٹیشن آپ نے بلکل ایزلی کس طرح دینی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روٹیشن کا بلکل ٹینشن مطلب پلس مائنس لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایزلی بس اس طرح ہاتھ پیڑنا ہے بس انڈے صرف سارے جو ہے اپنے لیول سے ہل جائے جی دوستو انڈے میں نے فریج میں رکھے تھے فریج میں سٹور کیے تھے اور پھر میں نے رات کو فریج سے ہٹا کے ایسی کے روم میں رکھ دیئے تھے کھلے رکھ دیئے تھے اس میں اس میں رکھ دیئے تھے کیونکہ اس میں جمع اس میں کیے تھے پھر پانی جمع ہو گیا تھا اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے فریج میں رکھنے سے پھر اس میں رکھ کے تاکہ ہوا لگے اور پانی سوک جائے تو اس پر میں نے ٹیگز ہیچنگ ڈیٹ لیک دیئے فریج سے میں آپ نے کم اس کم چھ گھنٹے پہلے نکال لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فریج میں پڑے ہوتے وہ ٹنڈے ہوتے آپ جب انکیو بیٹر میں رکھتے ہیں وہ انڈے اور سینسر جب انڈے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو انڈہ تو سرد ہوتا ہے اس پر سینسر ٹچ ہو کے ٹیمپریچر آپ کو کم بتاتے ہیں اوپر کی ستہ میں ٹیمپریچر زیادہ ہوتے ہیں انڈے پہ کم شو کرتے ہیں تو ذرا ریزرٹ خراب ہوتا ہے اچھا ابھی میں آپ کو بتاتے چلوں پانی آپ نے اس کے نیچے ٹرے میں رکھے اس میں پانی آپ نے اس طرح ڈالنا ہے یہ میں نے نارمل ایک بٹل کا سرے میں سراخ کیا ہوا ہے اور یہ چیز ڈالی ہے یہ نارمل چوٹا سا پائپ تو یہ میں پانی اس طرح ڈالتا ہوں اس کے اندر اس طرح کر کے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ٹرے میں بروف دیتا ہوں ابھی جو ہے ٹائم آپ دیکھیں ایک بچ کر چون اور گیارہ آگست ہے صحیح ہے گیارہ آگست آپ کلینڈر میں دیکھیں گیارہ آگست اس ڈیٹ سے کاؤنٹ کریں کیونکہ دن میں میں رکھ رہا ہوں دو بجے کے ٹائم میں تو یہ پھر آپ یہ والا ڈی بھی کاؤنٹ کریں ٹائم کو یہ سارے ہج ہو جائیں گے یہاں سے ٹویںٹی سے پہلا ڈاٹ اسٹارٹ ہوگا ایک پہ پہلا ڈاٹ صحیح ہیں ٹویںٹی ڈےٹ سے سٹارٹ ہوگا سٹارٹ ہوگاações میں سٹارٹ ہوں gross و ذائ Legend روٹیشن نہیں دینی ایکس کو ایکس کو روٹیٹ نہیں کرنا اس پہ ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اور کوشش کیجئے گا کہ انکیویٹر کا دروازہ بھی نہ کولے تاکہ نمی زیادہ جمع ہو جائے اور انڈے سے بچہ آسانی سے نکل آئے یاد رکھیے گا کہ جب بھی پہلا بچہ نکلے یا دو تین بچے نکلے اکثر آپ میں نے دوست نوٹ کیے جو بہت خوش ہو جاتے ہیں بچہ نکل آئے انکیویٹر کا دروازہ کول لیتے بچہ چیک کرتے آپ دروازہ کولتے ہیں تو بائی سے ہوا انڈوں پہ لگتی ہے جن انڈوں پہ ڈاٹ آیا ہوتے ہیں اس پہ ہوا لگتی ہے وہ سوک جاتا ہے اس کے جو بچے کے پر ہوتے یا کوئی حصہ انڈے کے ساتھ چھپک جاتا ہے تو وہ آسانی سے نکل نہیں پاتا تو یہ غلطی آپ نہ کیجئے گا کیونکہ ہوا لگنے سے نمی خوشک ہوتی ہے ان تین ڈیز میں انکیویٹر کا دروازہ بھی نہ کولیے گا کتنے دیر تک بچہ اندر رہے گا چوبیس گھنٹے تک چوبیس گھنٹے سے زیادہ نہ رہے بچہ چوبیس گھنٹے کے اندر اٹارہ گھنٹے میں بیس گھنٹے میں پندرہ گھنٹے میں سوک جائے پھر آپ بروڈر میں شفٹ کر دیں یا تو بروڈر میں شفٹ کر دیں یا اسی ڈیڑ پہ ابھی پانچ انڈے مرگی کے نیچے رکھ دیں مرگی بھی کلک ہوئی ہوگی پانچ انڈے مرگی کے نیچے دیسی انڈے رکھ دے عام بازار میں جو ملتے ہیں یا پلاسٹک کے انڈے پھر لاسٹ ایک دن جب ریج ہے اس سے کچھ دو تین انڈے اسی میں مکس کر دے تو دو تین بچے مرگی کے نیچے نکل آئیں گے باقی اس میں نکل آئیں گے تو اس میں جو نکل آئے وہ بھی سارے مرگی کو دے دے تو بروڈر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی تو یہ کچھ انفرمیشن تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا دوستو میرے پاس بڑا وارٹ انکیو بیٹرز بھی اویلیبل ہے دوستو بیس وارٹ بھی اویلیبل ہے میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے پاک انکیو بیٹر کے نام سے جس پہ میں انکیو بیٹر کی ساری انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن بھی شیئر کر دوں گا اس چینل پہ جو یہ پاک اسیلز ہے اس پہ میں انکیو بیٹر کی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ ویڈیوز نہ چڑھا ہوں کیونکہ ایک سار دوست ہے جو اسیلز کے شوقین ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو انکیو بیٹرز کے ویڈیوز دے رہے ہیں تو وہ لائک نہیں کرتے تو دوستو میرے تو کوشش ہوتی ہے کہ اسیلز رگارڈنگ بریڈنگ رگارڈنگ پڑاک کی لحاظ سے میں ساری انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن یہ ساری انفرمیشن جب چوزیں نکلیں گے اس میں انڈے رکھو گے ترمو سٹیٹ کیا ہوگا تیمپریچر یہ ساری انفرمیشن میں پاک انکیو بیٹر پہ شیئر کروں گا جو بھی دوست اس میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ میرے پاک انکیو بیٹر چینل کو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اس کو سبسکرائب کریں بیل کائے گا ضرور کلک کیجئے گا کیونکہ میری نیو ویڈیوز آپ کو سامنے آئے گی تو دوستو اس کا ریزلٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تردی فضل آگست تک میرے ساتھ ہی رہی گا شکریہ شکریہ